موسیقی ہمیں فالو کریں فیس بوک اور ٹویٹر پر اور یوٹیوب پر سبسکرائب کریں ہمارے چینل سپورٹس لنک کو پاکستانی کرکٹ ٹیم کے میڈل آرڈر بیٹسمن اسد شفیق نے سابق پاس مولن شوے بختر کو کھری کھری سنا دی شوے بختر نے یہ کہا تھا کہ اگر اسد شفیق ہمت اور جرت سے مخالف ٹیم پر غالب آسکتے تو وہ زیادہ بہتر بلے باز بن سکتے تھے اپنے جواب میں اسد شفیق کہتے ہیں کہ اگر وہ جرت والے کھلاری نہ ہوتے تو انہوں نے آسٹریلیا ساؤٹ ایفریقہ اور انگلنڈ میں سنچریانہ بنائی ہوتی ہیں اسد شفیق کا کہنا ہے کہ انہیں اس سلسلے میں وضاحتیں دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسد شفیق کا کہنا ہے کہ شوے بختر کی تنقید ان کی اپنی سوچ ہے اسد شفیق نے شوے بختر پر واضح کیا ہے کہ وہ ان پر تنقید کرنے سے پہلے ریکارڈز ضرور چیک کر لیں اسد شفیق کا کہنا ہے کہ لوئر آرڈر میں بیٹنگ سے بھی ان کے کیریئر پر اثر پڑا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ٹاپ آرڈر میں بیٹنگ کرتے تو ان کا کیریئر زیادہ بہتر ہوتا اسد شفیق کہتے ہیں کہ انہوں نے زیادہ تر چھٹے نمبر پر بیٹنگ کی ہیں نہیں کھیل سکتا اسد شفیق کا کہنا ہے کہ اگر آپ چھٹے نمبر پر بیٹنگ کے لیے آتے ہیں تو پھر آپ پندرہ یا بیس ٹیس سنچریاں نہیں بنا سکتے انہوں نے اس پاسور کو بھی غلط قرار دیا ہے کہ وہ اٹیکنگ بیٹس مین نہیں ہیں اسد شفیق 28 جنوری 1986 کو پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں پیدا ہوئے اسد شفیق نے ٹیسٹ کیریئر کا آنگاہ ساؤتھ آفریقہ کے خلاف شیخ زائد سٹیڈیوم ابو زہبی میں 20 نمبر 2010 کو کیا اپنے اولین ٹیسٹ میچ کی واہ دیننگز میں انہوں نے چھٹے نمبر پر بیٹنگ کرتے ہوئے ایک سٹرنز بنائے اسد شفیق نے اپنے ٹیسٹ کیریئر کے 74 ٹیسٹ میچز میں 4500 ترانگرنز بنائے ہیں ٹیسٹ کرکٹ میں ان کی سنچریوں کی تعداد 12 ہے جبکہ انہوں نے 27 نصف سنچریوں بھی بنائی ہیں ٹیسٹ میچز میں اسد شفیق 507 چوکے اور 29 چلکے لگا چکے ہیں انہوں نے متحدہ رمامارات میں پانچ، بنگلہ دیش اور سری لنکا میں دو دو جبکہ آسٹریلیا، انگلینڈ اور سنٹ افریقہ میں ایک ایک سنچری بنائی ہے اسد شفیق نے جن شہروں میں ٹیسٹ سنچری بنائی ہیں ان میں شارچہ بریزبن، گول، دوبی، کیپ ٹاؤن، لندن، دھاککا، جٹوگرام اور پالی کے لئے شامل ہیں اسد شفیق نے سری لنکا کے خلاف تین ٹیسٹ سنچریوں بنائی ہیں بنگلہ دیش، انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کی خلاف ان کی دو دو سنچریوں ہیں جبکہ آسٹریلیا کے خلاف انہوں نے ایک ٹیسٹ سنچری بنائی ہے ٹیسٹ کیریئر کی 123 سینکس میں سے 76 میں اسد شفیق نے چھٹے نمبر پر بیٹنگ کی ہے ان آداد و شمار سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسد شفیق کا ریکارڈ اتنا بھی گیا گزرا نہیں جتنا شوئے بختر سمجھتے ہیں آج کے لیے ایک معمول بن چکا ہے کہ بہت سے سابق ریکٹرز کا سوشل میڈیا پر دوسروں پر تنقید کے سوا کوئی کام نہیں ہے مصبت تنقید ایک اچھی چیز ہے مگر بینہ وجہ دوسروں پر تنس پاکستانی ریکٹ کے لیے اچھی بات نہیں ہے